ناظرین سین اگر منسپل کارپوریشن کے کمیشنر اور سین اگر سمارٹ چیٹی پروجیکٹ کے سی ایو اویس احمد ہمارے ساتھ سر تازہ برباری خوئی اور آپ از خود لالچو کا دورہ کر رہے ہیں تو کیا پایا آپ نے اور جو تیاریاں ہیں دردست لے گئی تھی کس طرح ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے پہلے تو آپ کو اور ہم سب کو اشین مبارک ہم لوگ بارٹ ٹائم سے ویٹ کر رہے تھے سنو فال کا اور پورے شہر کا ہی ہم دورہ کر رہے ہیں اس ایم سی کے اندر جو ایریا آتا ہے لگ بار چودہ سو کلومیٹر سے زیادہ کی سڑکیں ہیں روڈز ہیں بائی لینز ہیں جن کو اس ایم سی منٹین کر رہے ہیں اور سنو کلیرنس آپریشنز وہاں پہ چلاتے ہیں ہمارے فورٹی سیون لگ بار سنو کلیرنس مشینز ہیں اٹھائی سو سے زیادہ سٹاف ہے جو دیپلائیڈ ہے اور ہر ایک وارڈ کو ہم منٹر کر رہے ہیں ہمارے کنٹرول روم سے ہماری ساری میجر روڈز جو ہے وہ تھرو ہے میجر انسٹیوشنز کو جو کنیکٹ کرتی ہیں ایون بائی لینز ہماری کلیر ہیں اور یہ ٹونٹی فور چوبیس گھنٹے چلنے والا کام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سنو فال ہو رہی ہے تو یہ کام جاری ہے اور ہمارے جو ڈیڈیکیٹر سٹاف ہے یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے جو صبح ارلی ماننگ سے گراؤنٹ پر ڈیپلائیڈ ہیں اور تھنڈ کی پرواہ کیے بغیر یہ جو ہمارا پورا ایریا ہے جو پورا کلین رہا ہے وہ ہمارے مشین آپریٹرز ہوں یا جو مینوالی اس کو کلیر کر رہے ہیں تو یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اسی کے ساتھ ہمارا ایک اور فوکس رہتا ہے وہ ڈی وارٹرنگ ہے کہیں پانی جمع نہ ہو جائے وارٹر اننڈیشن نہ ہو اس کے لئے ڈی وارٹرنگ سٹیشن فنکشنل ہیں اور ون ٹونٹی سیون سے زیادہ موبائل ڈی وارٹرنگ پمس ہیں جو الگ الگ جگہوں پہ تینات ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں اگر ضرور کے وقت سر آپ نے ریسنڈی کا لمدان سمالہ سین اگر سمارٹ سیٹی پروڈجیکٹ کے چاہت جتنے بھی کام دارے دست لیے گئے ہیں کیا تو وقت ہیں جس طرح سابقہ کمیشنر نے کہا تھا کہ مقررہ وقت کی اندر انہیں مقابل کیا جائے گا تو آپ نے جو ریویو میٹنگ لی تو کس طرح پایا دیکھیں جو سمارٹ سیٹی میں کام ہوئے ہیں وہ بہت ہی بہترین ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف نہ صرف دیج بھر میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی ریکنگنائز کیے جا رہے ہیں بہت بہترین کام کیے گئے ہیں میرے آنے سے پہلے بھی اور ہماری یہی کوشش ہے کہ اسی پیرامیٹر کو ہم آگے لے کے جا کے اسی طرح کے اور کام جو باقی بچ گئے ہیں لگ بگ فیفٹی ایٹ ورکس ہیں جو ہم کمپلیٹ کر لیں ٹائم لی یہ سارے ٹائم پہ چل رہے ہیں ابھی بس ایک دو دنوں سے کیونکہ سنو فال ہے تو کہیں یہ رکے ہوں گے ورنہ کونٹینوسلی ان پہ کام چل رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ اپنے ٹائم فریم میں کمپلیٹ ہوں گے ہیں خاص کر خیام کی جو سڑک ہے بڑی کمیٹیٹرز کو بڑی مشکلات کا سامنے رہتا ہے چونکہ اب موسم بھی بکٹ چکا ہے کیا مکررہ وقت میں یہ مکمل ہونے کی توقع ہے کہ لوگوں کو یہ سرمایہ ایسی مشکلات میں ہی گزارنا پڑے گا دیکھیں اس میں کام کمپلیٹ ہے جو اس میں ڈرینیج پائپ جو لے کرنا تھا جو انٹرنل سیوریج کا سسٹم تھا وہ سب تو کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے موسم میں جو ہے اتنا سمود نظر نہیں آتا ہے بٹ اوورال جو ہے جو میجر پورٹھولز ہیں ان کو ہم نے بھر دیا ہے اور ہم نے ایک کوشش کی کہ ٹرافک وہاں سے سمودھ نہیں چل سکے اور جیسے ہی موسم بہتر ہوتا ہے اس میں میکنمائز کر کے اس کو کلیٹ کریں ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں تاریخی مقامات جو تھے انہیں اس کی تجنینوں آرائش کی جاری ہے تو کیا اس موسم سے اس کام میں کوئی مشکلات تو نہیں پیدا ہو رہی کہ وہ کام چل رہا ہے لیکن جو ہمارے ورکس ہیں جو کی ونٹر میں چل سکتے ہیں جیسے کچھ انٹرنل فیبریکیشن کے ورکس ہوتے ہیں ہمارے ایسے ورک ہوتے ہیں جہاں پہ کنکریٹ ورک نہیں ہے پر باقی فیبریکیشن ہے اس پہ اندر کا فینشنگ ورک ہے وہ تو ہمارا چل جاتا ہے تو وہ کام ہمارے چلتے رہیں گے موسم چاہے تھوڑا سا سرد بھی ہو جائے پر اس کے علاوہ جو کنکریٹ ورکس ہوتے ہیں یا روڈ کے میکنمائزیشن کے ورکس ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی دکت آتی ہے تو تاکہ ورک کالٹی بھی ٹھیک رہے تو اس کے لیے ہم موسم ٹھیک ہونے کا تھوڑا انتظار بھی کر لیتے ہیں تو اسی حساب سے یہ جو کام ہے ان کو ٹائم فریم اسی حساب سے بنایا گیا تھا کہ اس موسم کو بھی ہم دھیان میں رکھ سکیں تو اسی حساب سے ہم لوگ اس میں کام کریں گے مجھے امید ہے سارے کام جو ہے ہمارے اپنے ٹائم پہ کمپلیٹ ہو جائے گا سر چنار بھاگ کو کرنے کے لیے کہا تھا کہ مقررہ وقت میں اسے بہت جالدہ عوام کے لیے وقف کیا جائے گا وہ کام کب تک مکمل ہونے کی توقع ہے دیکھیں جہاں تک میری نالج ہے کہ یہ اگلے ایک ڈیرڈ مہینے میں کام کمپلیٹ ہو جائے گا میں ایک بری پھر اس کا بھی ریویو کر لوں گا جو انیشلی جو میں نے ریویو کیا تھا اس کے ساتھ سے یہ نکل کے آ رہا تھا کام مہاں پہ چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹلی کمپلیٹ بھی ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے ایک ڈیرڈ مہینے کا وقت اور لگے گا جس میں کمپلیٹ ہو جائے گا سر امیرہ قدل پل کے قریب دوستہ پل اس کے ساتھ ہی بنایا جا رہا ہے کیا اس پر کام چل رہا ہے اور وہ کا مکمل ہونے کی توقع ہے دیکھیں اس کا بھی جو ہمارے ڈیڈ لائنے ہم جون لے کے چل رہے ہیں ابھی اس پر کام شروع ہونے جا رہا ہے اور مجھے امید ہے جسی تھوڑا سب بھی موسم کھلتا ہے اس پر ہم پلان شروع کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ اگلے دو تین مہینے میں یا جون تک میکسیمم جون تک ہی کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے ہمارے سے بات کی بہت بہت شکریہ سر تینکیو تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ آپ سینگر منصفل کارپوریشن کے کمیشنر اور سینگر سمارٹ سیٹی پروجیکٹ کے سی اے او اویس احمد ہے جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ موجودہ موسم کی صورتحال کو مدے نظر رکھتے ہوئے سمارٹ سیٹی پروجیکٹ کے تحت جتنے بھی کام دردست لیا گئے ہیں ان پر کام جاری ہے اور اگرچہ کئی مقامات پر موسم کی صورتحال کی وجہ سے بیچ میں وہ کام رکھ بھی گیا ہے لیکن پھر بھی اہلکار افرادی قوت اور دیگر جو افراد ہیں وہ اس پر لگے ہوئے ہیں اور امید یہ کی جاری ہی ہے کہ مقررہ وقت کے اندر ہی انکاموں کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا دینک سیویرہ کے لیے سینہ گرسے کامرمن یستر خان کے ساتھ میں سویرکو ریشی